ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں خیرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں خیرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں جنون شوق کو آزار کر رہا ہوں میں الہی میری عقیدت کی عبرو رکھنا تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں آئیے تلاوت کلام پاک سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي جعل في السماء بروجا واجعل فيها سراجا وكمرا منيرا وہو اللہ ذی جعل اللیل والنہار کلفتا لمن اراد لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا وعیباد الرحمن اللذین يمشون علا اللہ زی هونا وإذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین يبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین يكونون رب نسرف ان عذاب جهنم ان عذابها كان قراما انها ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انطقوا لم يصرفوا ولم يقدروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما صدق اللہ العظيم ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برش بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا وہی ہے جس نے رات اور جن کو ایک دوسرے کا جانشن بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے مو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں جو دعائے کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاغو ہے وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے صدق اللہ علیہ وسلم متعلم ایمفل اردو تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے حاضرین یہ مرانداد نیشنل اردو یونیورسٹی اور مرکز برائے اردو زبان عدب و ثقافت کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار موقع ہے کہ ہم ایک دور و زیادہ سمینار کے افتتحی جلاس میں شریک ہیں میں مرانداد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے آپ تمام کا تحدیز سے استقبال کرتا ہوں پھول کچھ مینے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے حاضرین یہ پھول اپنے آپ میں ایک سبق ہمارے لیے رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دو دن کی زندگی دو دن کی زندگی ہے کیا کروگے علچ کر رہو تو پھولوں کی معنی بکھرو تو خوشبو بن کر اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو ہم ہی ہم ہے تو کیا ہم ہے برحال استقبالیہ کی اس رسم کے بعد آئیے ہم پروگرام کی کاروائی کو آگے بڑھائیں میں استقبالیہ کلمات کے لیے دعوت دے رہا ہوں مونان آداد نیشنل اردو یونسٹی کے موزز ریجسٹرار جناب پروفیسر اسم رحمت اللہ کو صدر جلسہ مہترم المقام پروفیسر محمد میاں صاحب ویس سینسلر مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مہمان خصوصی پروفیسر یستر شکور صاحب چیئرمن آندھر پدیش اردو اکیڈمی مہمان اعزازی پروفیسر مجاور حسین رزوی صاحب سابق صدر شعب اردو ہیدراباد سینٹرل یونیورسٹی ڈاکٹر خاجہ محمد شاہد صاحب پرو وائس سینسلر مہتمد تنظیمی پروفیسر خالد سید صاحب پروفیسر احمد اللہ خان صاحب مخالہ نگار و دیگر شرکائے محفل ریسرچ سکالرز طلبہ و طالبات اور نمائندگان پریس اسلام علیکم و خوش آمدید مشہور و معروف سریا دیب ابن صفی کے حوالے سے مرکز برائے اردو زبان عدب و ثقافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر احتمام منقضہ دو روزہ خومی سیمینار کے اس افتتاحی جلاس میں میں آپ سب کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں محضر حاضرین سیمینار کا تعرف پیش کرنے سے خبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی اپنے خیام کے گزشتہ پندرہ سالوں میں روایتی اور فاصلاتی طرز تعلیم کے میدان میں خابل ستائش ترخی حاصل کرتے ہوئے پروفیسر محمد میاں صاحب کی خیادت میں مزید ترخی کی راہ پر گامزن ہے اس مرحرے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل دانش وہ بنش کا خال ہے کہ کسی بھی زبان کی ترخی کے لیے اس کو زندگی کے ہر شعبہ حیات بشمل سائنس اور ٹیکنالوجی سے جوڑنا اشد ضروری ہوتا ہے اب تک ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ اسمانہ یونیورسٹی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اردو میں ہوا کرتی تھی اردو میں ہوا کرتی تھی حاضرین اس تھی والی قیفیت کو ہمارے وائس چانسلر جناب محمد میاں صاحب نے حی میں منتقل کیا ہے انہوں نے اس تعلیمی سال سے انجینئرنگ جیسے ٹیکنالوجی کے کورس کو اردو ذریعے تعلیم میں متعرف کروایا ہے جو کہ یقیناً اردو کی خدمت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے موزز حاضرین اب میں سمینار کے جانب توجہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاومی اردو یونیورسٹی میں ابن سفی کے حوالے سے خاومی سمینار کا انخاط شاید یہ بات کئی لوگوں کے لئے ناخابل فہم ثابت ہوئی ہوگی تاہم اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں تو یہ بات خابل ستائش ثابت ہوگی اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے اردو یونیورسٹی کے خیام کا ایک بنیادی مقصد اردو کی ترخی و ترویج ہے ایسے میں اردو یونیورسٹی ابن سفی جیسے سری عدیب کو کیسے فراموش کر سکتی ہے جس نے اپنی شگفتہ اور سلیس زبان میں اپنے زورے بیان اور خصہ گوئی کے دلچسپ انداز کی بدولت بے شمار لوگوں میں نہ صرف اردو زبان سے دلچسپی پیدا کی بلکہ ان کے شاق مطالعہ وہ عدبی تجسس کو فروغ دیا اور ان کے ذہنی ذوق کی تربیت بھی کی یہ ابن سفی کی اردو کی ترخی وہ ترویج سے متعلق ناقابل فراموش خدمت تھی موزز حاضرین سنجیدہ عدب کے خارین ہوں کہ تفریحی عدب کے شائقین ہر دونے ابن سفی کے ناولوں کی خوب پی ذرائی کی ہے اس پس منظر میں ابن سفی کے حوالے سے اس سمینار کا انعخاط خابل ستائش ہے موزز حاضرین اس بامقصد سمینار میں ایک بار پھر میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات نہ صرف اردو عدب کے فروغ میں ابن سفی کے گرانخدر خدمات کا اعتراف کریں بلکہ اردو عدب میں ابن سفی جیسے دانشور اور فنکار کے مقام و منصب کو متین کرنے کی سمت پیش رفت بھی کریں موزز حاضرین آخر میں میں ایک بار پھر آپ سب کا تہدیل سے استقبال کرتے ہوئے رخصت لیتا ہوں خدا آپ کے پروفیسر ایسم رحمت اللہ رجسٹر مانو استقبالی کلمات پیش کر رہے تھے بہت بہت شکریہ سر آئیے حضرین پروگرام کی کاروائی کو ہم آگے بڑھائیں اب باری ہے کہ ہم اپنے مہماران کا رسمی طور پر تعرف حاصل کریں ویسے یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو میرے تعرف کی ضرورت کیا ہے میں وہی ہوں کہ جسے آپ نے چاہا تھا کبھی اسٹیج پر وہ حضرات بیٹھے ہیں کہ جن کے قلم سے جن کی تحریروں سے ہم اور آپ بہترین انداز میں متعرف ہیں پھر بھی رسم دنیا بھی ہے اور اسی رسم کی تکمیل کرتے ہوئے ہم اپنے مہماران کا تعرف فیش کر رہے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر نصیم الدین فریض صاحب کو جو ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اردو کے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے مہماران کا تعرف پیش کریں ڈاکٹر نصیم الدین فریض صاحب اسلام علیکم شہ نشین پر رون خفروس محترم علماء و دانشوران علم و عدب آڈیٹوریم میں تشریف فرما موزز اماعیدین و اساتین جامعہ پروفیسرز صاحبان فکر و بسر حاملان خبر و نظر طالبان علم و ہنر اور ابن صفی کے شائخین محترم حضرات و خواتین سب سے پہلے تو میں پروفیسر خالص سعید کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مرکز برائے اردو زبان و عدب و صخافت کے زیر احتمام ابن صفی صدی عدب اور ابن صفی کے موضوع پر اس سمینار کا انخواد عمل میں لائیا یہ بات ہم سب کے لیے نہیت حوصلہ افضاء ہے کہ اس سمینار کے افتتاحی جلاس کی صدارت ہمارے ہر دل عزیز اور زی وقار شیخ الجامعہ پروفیسر محمد نیا صاحب فرما رہے ہیں یہ امر اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے کہ محترم شیخ الجامعہ بھی ابن صفی سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کی تحریروں کے متعلقہ انہی بھی ذوق ہے اس خاک سار نے ایک مرتبہ محترم شیخ الجامعہ سے ارز کیا تھا کہ سر آپ کی اردو تو آپ تو میتھمیٹکس میتھمیٹیشن اور ایڈوکیشنسٹ ہیں لیکن آپ کی اردو نحض سلیس اور شستہ ہے جواب میں شیخ الجامعہ نے فرمایا تھا کہ بھئی ہم نے بھی شاعری اور عدب کا متعلقہ کیا ہے پھر خاص طور پر ابن صفی کا نام لے کر کہا تھا کہ ابن صفی کا نام لے کر کہا تھا کہ ابن صفی کا نام لے کر پڑھے ہیں اس سے جہاں ہمارے شیخ الجامعہ کے زوخ زبان اور عدب کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن صفی کے خلم میں کتنی توانائی اور خوت تھی کہ ان کی تحریروں میں ہر شعبے کا آدمی کشش اور رغبت محسوس کرتا اور ان سے متاثر ہوتا تھا اس کی دو مثالیں تو یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ابن صفی کے ایک شائخ مشہور ماہر خانون ہے یعنی پروفیسر احمد اللہ خان صاحب اور دوسرے ماہر ریاضی اور سرکردہ ماہر تعلیم ہے یعنی ہمارے شیخ الجامعہ پروفیسر محمد نیاسا اس موقع پر مجھ سے موزیز مہمانوں کا تعریف کروانی کی خواہش کی گئی ہے حالانکہ ان مہمانوں کی شخصیت محتاج تعریف نہیں ہے ہر فرد اپنے شعبے اپنے افق کا آفتاب ہے اور دیسا کے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب ان مہمانہ نے گرامی کا تعریف کروانا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مواسل ہے اس لیے محض رسمن اور تعمل ارشاد کے طور پر جناب صدر اجلاس کی جازت سے محضیز مہمانوں کا تعریف پیش خدمت ہے آج ہمارے درمیان ڈاکٹر سید عبدالشکور بحیثیت مہمان خصوصی شہ نشین پر رونا خفروز ہیں جو شعبے اردو عثمانی اینورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں پروفیسر عبدالشکور کا شمار دور حاضر کے امداز عثمانینس میں ہوتا ہے انہوں نے عثمانی اینورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی ایم اے امتیازی حصے سے کامیاب کیا پھر پی ایج ڈی کی اور شعبے اردو جامعہ عثمانیہ سے بحیثیت استاذ وابستہ ہوئے پروفیسر عبدالشکور کو خدرت نے بے مثال تنظیمی و انتظامی صلاحیتوں سے نوازہ ہے یونیورسٹی اور ریاستی حکومت دونوں نے ان کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا دونوں نے انہیں مختلف عہدوں پر فائز کیا وہ عثمانیہ سٹی میں مائناریٹی ایجوکیشن کے ڈیپٹی ڈائیکٹر پھر ڈائیکٹر مخرر ہوئے اور عقلیتی طبقے کے طلبہ کے تعلیمی کیائریر کو سوارنے میں اہم کردار انجام دے رہے ہیں اندرپدیش کی حکومت نے انہیں ریاستی حج کمیٹی کا ایگزیکیٹیو آفسر اور اس سال اسپیشل آفسر مخرر کیا اس طرح علم کے طلبگاروں کے علاوہ خدا کے طلبگاروں کے خدمت کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے ان ذمہ داریوں کے علاوہ پروفیسر عبدالشکور آنڈپردیش اردو اکیڈیمی کے ڈائیکٹر سیکریٹری کے عہدے پر بھی فائز ہیں ان کی خیادت میں اردو اکیڈیمی اپنے تحرک اور فعالیت کو آگے بڑھا رہی ہے پروفیسر عبدالشکور عثمانیہ انویسٹی کی مختلف کمیٹیوں کے ممبر ہیں اس کے علاوہ حیدراباد کے خدیم علمی عدبی تحذیبی اور تحقیقی ادارے ادارے عدبیات اردو کے محتمید عمومی بھی ہیں اور اس ادارے کی تعلیمی و اشاعتی سرگرمیوں کی بخا کے لیے ہماتن سائی و کوشاہ ہیں پروفیسر عبدالشکور کے مزامن و مقالات مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں ان کی تصانیف انوان چشتی شخص اور شعور اور امجد حیدرابادی اپنی ایک عدبی اور تنقیدی جہت رکھتی ہیں پروفیسر عبدالشکور کی نگرانی میں ایم سیٹ، آئی سیٹ، ایڈ سیٹ ڈائیٹ سیٹ، ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کی 38 کتابیں شاہیوی ہیں جن کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں پروفیسر عبدالشکور کے اصل اہداف اخلیتی خصوصاً اردو ذریعہ تعلیم کے طلبہ کے کیریئر کو بنانا ان کے تعلیمی میعار کو بلند کرنا اور اردو زبان کا فروغ ہے لیکن انہیں ابن سفی سے بھی دلچسپی ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے اردو اکیڈیمی کے ترجمان نسالہ خومی زبان کا ابن سفی کا خصوصی نمبر نکال کر کیا ہے ہمارے آج کے بہمانے عزازی ہیں پروفیسر سید مجاور حسین رزوی استاز الاسادزہ پروفیسر سید مجاور حسین رزوی کا شمار اردو میں تقلیخ، تنقید اور تحقیق کے میدان کی خد آور شخصیات میں ہوتا ہے اردو والے خصوصاً اردو ناویلوں کے شائخین انہیں مجاور حسین کے نام سے نہیں بلکہ ابن سعید کے نام سے زیادہ جانتے ہیں جو ان کا خلمی نام ہے پروفیسر مجاور حسین رزوی نے اعلیٰ تعلیم الہاباد یونیورسٹی سے حاصل کی انہوں نے پروفیسر مسیوز زمہ کی رہنمائی میں ڈاکٹریٹ کی تکمیل کی اور شعبہ اردو الہاباد یونیورسٹی سے بحیثیت استاز منسلک ہو گئے انیس سو ستتر اسی میں وہ بحیثیت ریڈر شعبہ اردو سنٹر یونیورسٹی اف حیدر آباد تشریف لے آئے اور یہاں صدر شعبہ بھی رہے اور اسی جامعہ سے بحیثیت پروفیسر وظیفہ حسن سیب خدمت پر سبک دوش ہوئے پروفیسر مجاور حسین رزوی بے پناہ تحریری و تخریری صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ ایک صاحب نظر اور جرف بھی محقیق و نقاد اور ایک شفیق استاد ہیں وہ جب تک حیدر آباد میں رہے ان کا دیوان خانہ علامہ و دانشوروں اساتذہ عدب اور فنکاروں کی آماجگہ ہوا کرتا تھا پروفیسر مجاور حسین نے ابن سعید کے خلمی نام سے انگینت سماجی اور رومانی ناوی لکھے جن کی صحیح تعداد سے شاید اب وہ خود بھی واقف نہیں اس زمانے میں علی عباس حسینی علابات سے مہانامہ جاسوسی دنیا کے علاوہ اور بھی مہانامے ایک ساتھ نکالتے تھے جیسے رومانی دنیا تلسمی دنیا اور نکھت وغیرہ جاسوسی دنیا میں ہر ماہ ابن سفی کا ایک ناوین مستخلن شائع ہوتا تھا رومانی دنیا میں لکھنے والوں کی ایک ٹیم تھی جن میں مجاور حسین ڈیزوی تھے جو ابن سعید کے نام سے لکھتے تھے ڈاکٹر راہی معصوم رضا تھے جو شاہد اختر کے نام سے لکھتے تھے اور شکیل جمالی تھے مجاور صاحب کو داستانوں سے گہری دلچسپی تھی وہ رومانی دنیا کے علاوہ تلسمی دنیا میں بھی ہر ماہ اردو کی کلاسی کی داستان تلسمی ہوشربا کے مختلف اپیسوڈز کے سمپلیفائیڈ ورزنز لکھا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ مہانامہ نکھت کے لئے جاسوس ناویل بھی لکھتے تھے تخلیقی عدب سے ہٹ کر تحقیق و تنقید کے میدان میں پروفیسر مجاور حسین رزوی کے خلمی فتحات اور علمی اقتصابات کی فہرست کافی طویل ہے ان میں دو سو کے خریب مضامنوں میں قالات ہیں جو اردو کے رسائل کی زینت بنے ان کی تصانف میں اردو شاعری میں خومی اکجہتی کے ناصر جہان افکار اور صدق عظیم کے علاوہ فلسفہ کے موضوع پر ایک کتاب بھی شامل ہے پروفیسر مجاور حسین رزوی نے متعدد خومی اور بین الاخوامی کانفرنسوں اور سمیناروں میں حصہ لیا کئی ریسرچ سکالوروں نے آپ کی رہنمائی میں ایمفیل اور پی ایج ڈی کی پرنٹ میڈیا کے علاوہ وہ الیکٹرانک میڈیا سے بھی وابستہ رہے پروفیسر مجاور حسین رزوی اور ابن صفی میں بڑا خلوص اور یارانہ تھا دونوں ایک دوسرے کے ہمراز اور دمساز رہے اس حوالے سے ابن صفی کی زندگی ان کی شخصیت ان کی صیرت ان کے کردار آدات و عطوار ان کے مشاغل اور تحریروں کے بارے میں پروفیسر مجاور حسین رزوی جو بھی کہیں گے وہ ہمارے لیے ایک اطلاع کی حصیت اور ایک انگشاف کی حصیت رکھے گا ابن صفی صدی عدور اور ابن صفی کے موضوع پر مناخدہ اس دوروزہ سمینار کے افتتائی جلاس میں قلیدی خطبہ پیش کرنے کے لئے جس شخصیت کو مدود کیا گیا ہے وہ ہیں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب پروفیسر احمد اللہ خان کی شخصیت ملک کے خانوندانوں کے حلقے میں نہت مشہور و معروف ہے آپ نے عثمانی آنورسٹی سے خانون کی عالی تعلیم حاصل کی الیل ایم کے امتحان میں ساری آنورسٹی میں ٹاپ کیا اور دو گولڈ میڈ حاصل کیے جن میں ایک گولڈ میڈ لیبر لا میں سب سے زیادہ نشانات حاصل کرنے پر ملا تھا انہوں نے لیبر لا انڈسٹیر ریلیشنز کے موضوع پر انیس سو بیاسی اس وی میں عثمانی آنورسٹی سے پی ایس ڈی کی آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ عثمانی آنورسٹی سے خانون میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے والے آپ پہلے سکالر ہیں آپ نے عثمانی آنورسٹی سے اسلامی سٹڈیز میں بھی ایم اے کیا اور امتیازی کامیابی حاصل کی پروفیسر احمد اللہ خان کو لیبر لا میں خصوصی مہارت حاصل ہے آپ نے عثمانی آنورسٹی میں متعدد علمی و انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دی پی جی کالیج آف لا اور یونیورسٹی کالیج آف لا کے پرنسپل رہے اس کے بعد فیکلٹی آف لا عثمانی آنورسٹی کے دین کے عہدے پر بھی فائز رہے ناغر جنہ آنورسٹی اور عثمانی آنورسٹی کی ایکیڈیمک سینیٹ کے ممبر رہے سات سال تک عثمانی آنورسٹی کے ایکزیکٹیو کانسل کے رکن رہے آپ دلی آنورسٹی آف آسام علیگر مرسلی آنورسٹی پورٹ اور جامیہ ملیہ اسلامیہ فیکلٹی آف لا میں صدر جمہوریہ ہن کے نامینی رہے علاوازی نلسار نیشنل لا یونیسٹی کی جنرل کانسل کے بھی آپ رکن ہیں پروفیسر احمد اللہ خان کی رہنمائی میں متعدد اسکالوروں نے خانون میں پی ایج جی کرگری حاصل کی انہوں نے کئی خومی اور بینوالاخوامی سیمیناروں میں تحقیقی مخالے پیش کیے انہوں نے اے پورٹریٹ آف انڈرسٹی ریلیشنز ان گاندھیان پرسپیکٹیو کے موضوع پر ایک منوگراف تحریر کیا ان کی تصانیف کمنٹری آن لیبر انڈرسٹیل اور لا اف وقف انڈیا کو اندرون اور بیرون ملک میں بڑی شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی موزیس سامین آپ جانتے ہیں کہ جاسوسی عدب یا سری عدب کا بنیادی سروکار جرائم اور ان کی تفتیش اور مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے خانون کے نمائندوں کی سرگر میں اسے ہوتا ہے ابن سفی نے اپنے خانون ناولوں میں جرب اور خانون کی کشمکش کو بڑے ہی دلچسپ اور دلکش انداز میں پیش کیا اور ہمیشہ جرم پر خانون کی بالتری دکھائی ابن سفی کے یہ ناول ایک ماہر خانون کی نظر میں کیسے ہیں جرائم اور خانون کے زاویے سے ان ناولوں کی خدر و خیمت کیا ہے اس کا علم ہمیں موزز حاضرین ڈاکٹر نسیم الدین فرید صاحب صدر شعبہ اردو موناناداد نیشنل دیویوریسٹی مہمانان کا تعرف فیش کر رہے تھے آئیے آج کے سیمینار کے حوالے سے چند ایک نکات تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں سیمینار کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں پروفیسر قالی صحیح صاحب کو جو اس سیمینار کے آرگنائزنگ سیکریٹری ہیں میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور سیمینار کا تعرف فیش کریں سر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے صدر جلاس کوفیسر محمد نیہ صاحب شیخ الجامعہ کوفیسر خادر شاہد صاحب نائب شیخ الجامعہ نائب شیخ الجامعہ اور پروفیسر عبد حسن شکور صاحب مہمان خصوصی جناب رحمت اللہ صاحب مہمان جناب مجابیر حسن رضی صاحب مہمان عزازی جناب رحمت اللہ صاحب اور قلیدی خدمہ پیش کرنے والے سے جناب احمد اللہ صاحب اور خاتین و حضرات معززین سلام علیکم تاخیر سے پہلی پروگرام تاخیر سے شروع ہوا ہے اس لئے میں مختصرا جتنا مختصر اس کا اور جو اہم نکات اس سمینار کو منعقد کرنے کی دوران مجھے محسوس ہوئے اس تجربے کو آپ اس کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ابن سفی سے متعلق سمینار کے انعقاد کی تجویز جب میں نے آلی جناب پروفیسر محمد میاں صاحب شیخ الجامعہ کی قدمت میں پیش کی تو انہوں نے بلا کسی توقف کے اجازت دی تھی اور ابن سفی سے متعلق اپنے تاثرات بھی بیان کرتے رہے جو اس بات کا اشارہ تھے کہ وہ بھی ابن سفی کے ختیل ہیں ان کی اجازت پا کر جو میں نے تیاری شروع کی تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ ڈیرھ دو سال کے دوران میں ابن سفی کے فن اور فکر سے متعلق جامعہ ملیہ میں خالد جاوید صاحب کی کارڈینیٹر شپ میں ایک سمینار دلی اردو اکیڈمی ایک سمینار اس کے علاوہ دلی اردو اکیڈمی نے پاپولر لٹیچر پر ایک سمینار مراقب کر چکے ہیں ان سمیناروں کے انعقاد کے علاوہ کچھ اور اداروں اور رسالوں نے ابن سفی نمبر شائع کیے ان سب کے ہوتے ہوئے ابن سفی پر ایک اور سمینار کا انعقاد کا جسٹیفکیشن کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ اردو بک ریویو کے ریویو بھی ابن سفی پر ایک زقیم نمبر شائع کرنے جا رہا ہے جو شائع بھی ہو گیا اور عبدالسحید صاحب نے ایک نسخہ مجھے بھی عنایت فرمایا جس کے لیے میں شکر بزار ہوں لیکن تب تک ہمارے سمینار کا بروشر لانچ ہو جگا تھا جس کا فوری ریسپانس پاکستان کے راشد اصرف صاحب اور ایٹلانٹا کے امین صدر الدین بھیانی صاحب نے ای میل پر دیا راشد اصرف صاحب تو ابن سفی پر بعضابطہ ویب سائٹ بنا وادیہ اردو ڈاٹ کام سے خائم کر رکھا ہے انہوں نے ہمارے بروشر کو اپنے ویب سائٹ میں شامل کر لیا ہے ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز کے ترجمان یونیورسٹی نیوز نے بھی اپنے جولائی کے شمارے میں جلد اکاون میں ہمارے بروشر کے سمینار والی لٹرچر کو جن کا دو شائع کیا ہے جس کے لیے ہم رسالے کے مدیر پروفیسر چوہان کے بہت شکر گزار ہیں اس بروشر کے ردعمل کا دوسرا پہلو بھی سنڈی دیئے جو بڑا دلچسپ ہے جس کے لیے ہم دلچسپ ہیں بروشر کا منچار مہ ہم اپنے سمیناروں کا بروشر ان چار مہنے پہلے ہی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر جاری کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی مختلف یونیورسٹیوں کے ارباب مجاز کے علاوہ ان یونیورسٹی کے اردو شعبوں کے صدور اور مختلف دانشور کو دوستوں کی خدمت میں بھی رسال کیے جاتے ہیں اس کے مختلف اسباب ہیں جن میں سے یہ دو اسباب نمائی ہیں پہلا تو یہ کہ یونیورسٹی کی تشیر عموما اور مرکز حاضر کی تشیر خصوصا مقصود ہے دوسرا مقصد یہ کہ مخالہ نگار حضرات کو خاصہ وقت ملے تاکہ وہ واقعیتا تحقیقی مقالے لکھا ہیں ایک نام ایک ایسے ہی مشہور نام اور ادارے سے وابستہ میرے ایک دوست نے جو میرے خضردان بھی ہے جب ان کے نام بروشر گیا تو وہ بڑے برہم ہوئے اور اپنی برہمی کا اعزاء نام صرف ہن سے کیا بلکہ اپنے دوست اہباب کے حلقے میں بھی کیا کہ ماہر ان کو مدو کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا بلکہ علاہ در سے خطل کر دی جاتی ہے بعد جب مستق پہنچی تو میں نے ان سے مغذرت کر لیا اور وضاحت بھی کر دی کہ بے شک ہم بھی جنب مدو کرتے ہیں ان کی خدمت میں بروشر کے ساتھ دعواتی خط برسال کرتے ہیں دعواتی خط برسال کرتے ہیں محض بروشر تو تشریح کے اگر سے بھیجے جاتے ہیں ایک اور تسامو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اردو کے سمینار میں شرکت کے لیے اردو دانوں سے ریجسٹریشن فیز کیوں لی جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے تو جبکہ اردو حلقوں میں اس طرح کا کوئی چلن پایا نہیں جاتا یہ لزوم اردو والوں کے ساتھ کچھ مناسب نہیں وائش چانسلہ صاحب میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن اس شرط پر کہ ہم اردو والوں کی تنخواہیں دوسرے مضامن کے لیکچرہ ہزرہ سے کچھ پانچ دس ہزار کم ہوتی دراصل بات یہ ہے کہ ابھی اردو دان طبقے میں یہ مزاد بنانی اس طرح کا سمینار کا مزاد آہستہ آہستہ بنے گا اور یہ ہمارے وائش چانسلہ صاحب کی کوشش ہے جس کے لئے میں خلوصے دل سے اس پر عمل کر رہا ہوں ایک اور کام انہوں نے بڑے دیا گیا مہترم وائش چانسل صاحب آپ کو یہ اطلع دیتے ہیں مسرک محسوس ہوتی ہے کہ اوپن ایکسس کی تجویز پر سی او ایل ایل سی سنجید کی سے کاربند ہے جس کے سبب جہاں ہمیں کچھ انجانے ریمارس کو جھیلنا پڑ رہا ہے وہیں اس سکیم کے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں اس سکیم کی وجہ سے ہماری دانشگاہ کی دروازے ان حضرات کے لئے بھی کھل گئے ہیں جو یونیورسٹی سسٹم سے وابستہ نہیں ہیں مثلا ان میں ڈگری کالج کے اساتح سے لے کر عدب دوست عدب پرور حضرات اور مختلف شعبہ حیث سے تعلق رکھنے والے اور پھر یونیورسٹی کے لیکچررز ریسرچ سکالرز سبھی شامل ہیں یونیورسٹی نے انہیں ایک ایسا پلیک فرام کیا کہ جس کے ذریعے انہیں اپنی صلاحیتوں کو بروئی کارلانے میں اپنی علمی استعداد کا مظاہرہ کرنے میں اور سمینار میں مدود کیے گئے اردو عدب کی علیمی شخصیتوں سے استفادہ کرنے کے مواقع میں اثر آتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہم اردو طبقہ ذرا سوچنے کے خامل ہیں کہ اس اوپن ایکسس کو سب سے زیادہ ریسپونس جو یونیورسٹی سسٹم سے وابستہ نہیں ان لوگوں نے دیا اور مختلف ہندوستان بھر کے مختلف مقاموں سے دیا ترہتر کینڈیڈیشن نے ریجسٹر کر آیا ہے یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے آہستہ آہستہ ہم ہم اردوالے بھی اس نظام سے اس سسٹم میں سب سے پہلے میں بتاؤں پروفیسر احمد اللہ صاحب نے اوپن کال پہ اپنا پیپر بھیجا ان کے پیپر کے معلومے دیکھتے ہوئے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ قلیدی خدوات پیش کریں اسی طرح راجستان سے ہندوستان کے مختلف مقامات سے سارے سکولرز دانشوروں نے ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ریسرچ سکولرز کی تعداد کوئی تیتیس ہے جو ریجسٹر کروائی ہیں جس میں کیرلا سے مہاراشتہ سے علابات سے ریسرچ سکولرز تشریف نہ آئے ہیں اور جیسے ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ تحریک کی طور پر نوجوان ریسرچ سکولر میں یہ بات مختلفی سے پھیلتی جا رہی ہے اسے میں خوش آئین سمجھتا ہوں اور ایک چیز یہ ہے انگریزی میں کوئی سات مخالات وصول ہو رہی تھے اور اردو میں باون مخالے وصول ہو رہی تھے ان سب سے پانچ مخالے انگریزی سے پانچ مخالے منتقب کیے گئے لیکن جب پتا چلا کہ انگریزی اور اردو کے دو مخالے لکھنے والوں نے کوٹیشنز میں انویٹر کاماز لگانا بہن دے تو ہم نے ان مخالوں کو روگ ہماری کمیٹی نے ان مخالوں کو روک لیا اور جن کو اب ابن سفی کے تعلق سے باقیوں گفتگو اور مخالوں دبارے لیکن ایک چیز ہمارے ہم نے یہ چیز میں محسوس کیا ہے کہ ہم جو بروشن میں سٹیشنز قائم کرتے ہیں اس لحاظ سے مخالے آتے ہیں اور ہم انتخاب جو کرتے ہیں وہ مخالہ نگار کا نام پوشیدہ رکھ کر ماہرین سے جنچواتے ہیں اور ان کی تلہ پر کٹ آف پوائنٹ کے ریشے رہا لیکن اس بات ایک تھوڑی سی تسامو یہ ہو گیا کہ کٹ آف پوائنٹ ریشو کی وجہ سے ایک ہی عنوان پر بہت سے مخالے رسول ہوئے جس کا مجھے احساس ہے اور البت ایک چیز میں کہوں گا کہ ہم نے ایسے عنوانات دیئے تھے جو اگر جس پر تحجید دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں جیسے فکشن کے اور تنقید کے نئے تصورات ہیں ان تصورات کے بنیاد پر اگر مخالوں کا جاہدہ لیا جاتا ہے تو ایک نئی شیریہ ابن سفی کے تعلق سے مرتب ہوتی لیکن مجھے خوشی ہے کہ جیسے کہ بیانیاں کیا ہیں شیریہ فارمل کٹی نکتے حیاتی نکتے نظر سے کس طرح متعلق کیا جا سکتا ہے یا پھر ساقتیات پساقتیات ان تناظر میں کس طرح متعلق کیا جا سکتا ہے مجھے یہ اطلاع دیتی ہے وہ خوشی محسوس ہو رہی کہ بیانیاں کے روح سے صرف ایک مخالہ میں مصول ہوا جس میں بیانیاں کے روح سے ابن سفی کے فن کو جانتنے کی کوشش کی اور وہ ریسرچ سکالر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی کے شعبہ اردو سے تعلق رکھتا ہے شکریہ حضرین سمینار کے ارگنائزنگ سیکریٹری پروفیسر خالی صحیح صاحب سمینار سے متعلق تعریفی کلمات پیش کر رہے تھے ہوا اثر تو یہ تقریر کا کمال نہیں میرا خلوص مقاطب تھا میں کہاں بولا پروفیسر خالی صحیح جیسی حرکی شخصیت اپنے کاموں سے ہی پہچھانی جاتی ہے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بہترین بسانت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے اس سمینار کے لیے جتنے مقالاجات یہاں جمع ہوئے ہیں ان تمام کے ایبسٹریکٹ یا اختباسات کو ایک سووینئر کی شکل میں شائع کیا گیا ہے یہ سووینئر تیار ہے میں آج کے موزز مہمان قصوصی پروفیسر سید عبدالشکور صاحب جو اندرپردیش اردو اکیڈمی کے چیئرمن ہیں ان سے عدبند درخواست کرتا ہوں کہ اس سووینئر کا اجرہ فرمائے میں ایبسٹریکٹ کی طالبہ عزمہ رفیسر درخواست کر رہا ہوں کہ وہ سووینئر کی کاپی موزز مہمان خصوصی کی خدمت میں پیش کریں آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس نیک اقدام کا تحدیل سے آپ گرم جوشی کے ساتھ استخبال کریں سری عدب اور ابن سفی پر جمع تمام مقلاجات کے ایکسٹریکٹس اس سووینئر میں موجود ہیں موزز مہمان خصوصی کے ہاتھ تو ابھی رسم اجرہ عمل میں آئی ہے زہگر 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 ہم شکر قدار ہیں مہمان خصوصی پروفیسر سید عبدالشکور صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے سووینئر کی رسم اجرہ انجام دی آئیے ایک اور خوشگوار فریضے کو ہم انجام دیں اسی مرکز برائے اردو زبان و عدب و ثقافت کے زیر احتمام سالی قدشتہ منقضہ ایک سمینار کی کاروائی ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں انوان ہے قواتین کی تحریریں اور قواتین سے متعلق تحریریں اس کے مدیر ہیں پروفیسر خالد سید صاحب میں آج کے عزازی مہمان پروفیسر مجاور حسین رزوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کی رسم اجران جان دیں ہماری ام اے سالد دوم کی طالبہ رجدہ شاہین سے درخواست تھے کہ وہ کتاب موزز مہمان کی قدمت میں پیش کریں رجدہ شاہین طالبہ سالد دوم یہ پیش کر رہی ہیں کتاب آج کے موزز مہمان پروفیسر مجاور حسین رزوی صاحب کے قدمت میں وہ اس کی رسم اجران جان دیں گے قواتین کی تحریریں قواتین سے متعلق تحریریں اور اس کے بوجود قواتین کے جانب سے بھی کوئی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال نہیں ہو رہا ہے یہ بہت تاجیب کی بات ہے کی دے이라�یا تھ میں تو съکریز میں سے 2 کچھ nós ۔ ککستفر